اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے فیکٹریزیشن اور تا الگبرک ایسپریشن اور جو ایسپریشن ہمارے پاس ہے وہ ہے 10 u سکیر minus 13 u v minus 9 u سکیر اس کے لیے دیکھیں آپ ہمارے پاس تین ٹرمز ہیں اس ایسپریشن کی یہ فرس ٹرم ہے یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ ہے تو اس فرس ٹرم کا آپ ٹین لیں اور لازٹ ٹرم کا minus 9 لے لیں ان کو جب ملٹیپلئی کیا جائے گا تو آنسر آئے گا minus 90 minus 90 کے دو فیکٹر بڑا لیں جن کو ملٹیپلئی کیا جائے تو minus 90 آ جائے اور انہیں پلس کیا جائے تو minus 13 آ جائے اس کے لیے minus 18 اور 5 ان دونوں فیکٹرز دور جب آپ ملٹیپلئی کریں گے تو minus 90 آ رہے اور اگر minus 18 پلس 5 کریں گے تو یہ minus 13 آ رہے بس یہی آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ والی رقم اس کا کوفیشنٹ اور لازٹ رولی رقم کا کوفیشنٹ ان کو آپس سے ملٹیپلئی کرنا ہے اس کے بعد اس کے دو فیکٹر ڈونڈنے ہیں جنہیں آپس سے ملٹیپلئی کریں تو minus 90 آ جائے اور اگر آپ پلس کریں ان کو ایڈ کریں تو یہ minus 30 آ رہے اب یہاں سے دیکھیں 10 u square minus 18 u v plus 5 u v minus 9 v square اب دیکھیں minus 18 u v plus 5 u v اور یہ آ رہے minus 13 u v اور اگر آپ minus 18 plus 5 کو ملٹیپلائی کریں گے تو minus 20 آ گیا اب ان کی گروپنگ کر لیں پہلا گروپ یہ اپنے آل دوسرہ یہ اپنے آل ہے اس میں سے کامل لے لیں آپ 2 u اندر رہے گا 5 u minus 9 v یعنی اگر 2 u کو ملٹیپلائی کیا جائے گا 5 u minus 9 v سے تو ہمارے پاس یہ چیز آجائے گا اور ادھر سے کامل لے لیں آپ v اندر رہے گا 5 u minus 9 v اور اگر v کو اس بریکٹ کے ساتھ اس کے اندر جب کانٹنٹ دیا ہو جب کانٹنٹ دی گئی ہے اگر اسے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آجے گا 5 u v minus 9 v square Work ثابت v ڈیپلس v اسے اندر کو بلکل ملٹیپلائی سام لکھتے ہیں ایک ہی دفعہ لکھتے ہیں اسے 5 u minus 9 v اب اگر آپ ان دونوں ایسپریشن کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہی آجائے گا 10 u سکر منس 13 u v ہوا کہ یہ دونوں ایسپریشن جو ہیں یہ اس ایسپریشن کے فیکٹرز ہیں لہذا یہ اس کا آنسر ہوگا